اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے میں ہوں علینا شکری آج دوپیر صدر مملکت جناب ڈاکٹر آریف الوی کی جانب سے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس اف پاکستان تائیناتی کا نوٹفیکیشن جاری کیے جانے کے بعد سپہر میں ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کے لیے چیف جسٹس کی سربراہی میں نو رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا جو کل صبح پونے بارہ بجے ان درخواستوں پر سماعت کرے گا حیرت انگیز طور پر اس نو رکنی بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی شامل ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں اس نو رکنی بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ شامل ہیں جسٹس سردار تارک مسود صاحب جسٹس اجازال احسن صاحب جسٹس منصور علی شاہ صاحب جسٹس منیب اختر صاحب جسٹس یایہ آفریدی صاحب جسٹس سید مزاہر علی اکبر نکوی صاحب اور جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ اس کے ساتھ ساتھی آپ کو بتائیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بطور چیف جسٹس اف پاکستان نوڈیفیکیشن اور پھر شام میں اس اہم نو رکنی بینچ میں ان کی شمولیت کیا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عدالت کے اندر جو درارے تھی وہ اب ختم ہو رہی ہیں لیکن دوسری جانب حکومتی اتحاد میں درارے ہیں البتہ واضح ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اور ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں حافظ حمداللہ صاحب مرکزی رہنمہ جمعیت علماء اسلام فے اور ساتھ ساتھ ترجمان ہیں آپ پی ڈی ایم حکومت کے حافظ آپ سلام علیکم بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لئے سر حافظ آپ سب سے پہلے سوال تو چونکہ پی ڈی ایم اتحاد کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک غیر فطری ایک ان نیچرل الائنس ہے اور مولانا صاحب بھی دو سال قبل بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ اس کو توڑنے کی بڑی سازش ہو رہی ہے اب بھی جو اختلافات کچھ کھل کر سامنے آنا شروع ہوئے ہیں سیاسی آپ کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے پہلے این پی کہہ رہی تھی آپ کے گورنر جو خیبر پخنوخہ کے ہیں ان سے متعلق کہ جی وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں پوری وہاں کی جو کیٹے کا گورنمنٹ ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہیں اور گورنر رول کے حوالے سے اب تو باتیں کی جاری ہیں نون لیگ اس میں شامل ہے اور پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ وہاں پر بلکل ایک گورنر راج جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے پرکشن اختلافات موجود ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آلینہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے نہ کوئی دوسری رائی ہے کہ پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے یہ مختلف الخیال اور مختلف نظریات کی حامل جماعتوں کی ایک مشترکہ اور مخلوط کوالیشن حکومت ہے کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جس کا اپنا ایک نظریہ نہ ہو تو جب آپ مختلف الخیال مختلف نظریات کے حامل جماعتوں پر مشتمل ایک حکومت بنائیں گے تو اس میں مختلف اوقات میں مختلف چیزوں پر اختلاف رائی ہو سکتی ہے کبھی کبار وہ اختلاف رائی اندر ظاہر کرتے ہیں مختلف جماعتیں کبھی وہ باہر بھی کبھی کبار اس کا اظہار کرتی ہے وہ جماعتیں یا ان کی قیادت لیکن آپ نے جس کی نشاندہی کی جس سوال کا تعلق آپ کے موقف سے ہے یا آپ کی جو بیانی ہے کہ گورنر خیبر پشتنخواہ کے بارے میں ایک تو پیڈیم میں شامل جماعتیں آج بھی متحد ہے جس کے کل متحد تھی آٹھ جماعتیں اس میں شامل تھی اگرچہ ابتدا میں این پی اور پیپرس پارٹی ملا کے دس جماعتیں تھی لیکن بعد میں آپ کو اوپا سے منظر یاد ہے پیپرس پارٹی بھی الگ ہو گئی اور این پی بھی الگ ہو گئی لیکن حکمران اتحاد میں پیپرس پارٹی بھی شامل ہے اور این پی بھی شامل ہے اگر کوئی نقی اختلاف ہو تو اس اختلاف رائے کا اظہار کرتے ہیں لیکن مناسب یہ ہے اتحاد کا تقاضہ یہ ہے کہ اختلاف رائے کا اظہار قورم پر ہونی چاہیے یعنی حکمران اتحاد کی مجلس میں کوئی بیٹک میں اور میٹنگ میں تو اختلافات باہر نہیں آنا چاہیے آپ نہیں نہیں مطلب اختلاف رائے کی بات کوئی کرتا ہوں اختلاف رائے ضرور ہوتی ہے اس سے تو آپ انکاری نہیں کر سکتی سر یہ پارٹی مطلب آپ کے اتحاد کے اندر جب مشاورت یا میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں یہ بات ریس کی گئی جو حاجی غلام علی صاحب سے یہ تو ابھی میں ایک ہفتے سے سن رہا ہوں اور یہ بات ابھی ایک ہفتے سے پیپرس پارٹی نے بھی میرے خال میں تحفظات کا اظہار کیا جو میں میڈیا پر سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں دیگر پارٹیوں نے بھی لیکن اس کا مصبت طریقہ یہ ہے اس ماحول میں کہ آپ کا شیاسی حوالے سے ملک کو شیاسی آدمی اس کے کام کا ایک چیلنج ہے معاشی بدحالی ایک دوسرا چیلنج ہے آپ کی سیکورٹی کے حوالے سے مختلف چیلنجز ہے اور اس صورتحال کو دے کر ہونا یہ چاہیے کہ اختلاف کو فورم پر اٹھایا جائے کیونکہ سارے جماعتیں جمہدار جماعتیں اگر پی املن پرد کے لیے اختلاف رائے رکھتی ہے جو کہ رکھ رہی ہے آپ کی قریب ترین ناک کی اتحادی ہے پی املن کی پی املن لیڈ کر رہی ہے وفاق میں حکومت وہ لیڈ کر رہی ہے نا شاہ باشلیف صاحب پی املن کے وزیر عظم ہے تو جہازہ وہاں اس فورم پر اس کا ذکر ہونا چاہیے اگر گورنر خیبر پستنخواہ جو غلام علی سے کسی کو اعتراض ہے کسی کو کوئی شکوہ ہے کسی کو کوئی گلہ ہے کوئی تحفظات ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے یا پرد کے لیے پی پرس پارٹی کو پی املن سے کوئی شکوہ اور گلہ ہے جیسے کہ پچھلے دنوں بلاول بٹو زرداری نے بھی اظہار کیا جی سوات میں جی تو اس کا بنیادی طریقہ یہ ہے بجائے اس کے کہ ہم جلسوں میں مختلف فورم پر میڈیا پر اٹھائیں جس سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں پیدہ اٹھانے کی کوشش کرے جس کے نتیجے میں آپ شہسی عظم استقام کی شکار ہوں گے یا معاشی عظم استقام جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا لیکن یہ آپ کے خیال میں کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ آوازیں تو اب یہ فورم سے باہر آنا شروع ہو چکی ہیں پبلک لی یہ کیا خود ہی مطلب درانے کریٹ کی جا رہی ہیں یا کسی کے کہنے پر آپ کے خیال میں مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ کس کے کہنے پر کیوں کیا جا رہا ہے یہ اور ان کے مطالبات مطلب یہ جو ریزرویشنز ہیں تحفظات ہیں وہ جائز ہیں غلام علی صاحب کے مطالبے کے علینا مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے تحفظات کیا ہے ان کے مطالبات کیا ہے اتنے میں سن رہا ہوں کہ وہ نالا ہے لیکن اس کا اظہار کرنا ان کا حق ہے لیکن میں صرف بھی اس کے اظہار کرنے کے خلاف نہیں ہوں میں طریقہ کار کے خلاف ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اختلاف ہے گورنر سے یا پیپرس پارٹی کو اختلاف ہے وفاق سے تو ایک فورم موجود ہے حکمران اتحاد کا فورم موجود ہے پیڈیل میں شامل جماعتوں کا فورم موجود ہے اس پر آپ ان چیزوں کو ڈسکس بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ازالہ بھی ممکن ہے اس سے بڑی بڑی باتیں آئیں ہیں بہت اہم اہم ایشیوز آئے ہیں اس کا حل نکل چکا ہے تو میرے خال میں ان معمولی چیزوں کا حل کیوں نہیں نکل سکتا ہے اس لیے فورم پہ اٹھانا چاہیے پیپرس پارٹی تو کہتی ہے آپ نے جو بلاول صاحب کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے سواد جلسے میں جو فنڈ سے متعلق جو بات کیا خبردار کیا جس طرح سے حکومت کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیابنٹ میں بھی ریس کر رہے ہیں لیکن جب بات نہیں سنی جاتی تو پھر ہم پبلک لی آ کے بات ریس کر رہے ہیں یہ 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 انہوں نے جو فنڈ کے حوالے سے بات کی وہ ایکنک میٹنگ میں بھی موجود تھے پیپرس پارٹی کے جو خامہ ضرور کچھ نہ کچھ ہوں گے قیبنٹ کے اس میں بھی موجود تھے اور پارلمنٹ میں بھی جب ان تمام فورم پر وہ موجود تھے وہاں کسی نے کسی کو سنائی نہیں دی ان کی اختلاف کا ان کی اختلاف رائے کا لیکن باہر آ کر وہ اختلاف رائے کا اظہار کرتے ہیں میرے خال میں مناسب طریقہ یہ ہے کہ فورم پر بلاول بٹو بلاول بٹو کی سطح اگر فرض کہے سواد میں بلاول بٹو اٹھاتے ہیں ان مسائل کو تو کیا یہ بہتر نہیں تھا بیسے تھی وزیر خارجہ بیسے تھی پیپرس پارٹی کے چیرمن سندھ میں ان کی حکومت ہے اور ان کی بڑی پارٹی ہے سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے تو وزیراعظم کے ساتھ بیٹھ کے بہت آسانی سے اس مسائلے کو حل کیا 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 بھی کیا کل بھی وزیراعظم سے ان سے ملاقات کر رہے تھے وزیراعظم سے اور پھر وزیراعظم نے یقین دہانی بھی کرائی بٹھ آپ نے کہا چلے فورم پر ڈسکس ہونی چاہیے تھی جی یو آئی ایف یعنی کہ اپنے گورنر کو حاجی غلام علی صاحب کو عوضے سے ہٹانے کی طرف نہیں آئی یا کوئی نہیں سوچے گی اس طرح دیکھیں میرے خیال میں یہ اس طرح اس طرح اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے کہ میڈیا پر میں سوال اٹھاؤں پرد کرے نیسر مطلب اتحادیوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے نا مانا پیڈیا میں تو پھر درارے مضبوط ہونا شروع ہو جائیں میں عرض کروں میڈیا پر میں اعتراض اٹھاؤں وزیراعظم کے خلاف یا انٹریئر منسٹر کے خلاف یا پلیننگ کے منسٹر کے خلاف یا وزیر خارجہ کے خلاف اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے اور یہ طریقہ بھی نہیں ہے اگر گورنر خیبر پستنخواہ سے کسی کو اختلاف ہے یا ان کی کسی حکمت عملی سے ان کی اتفاق نہیں ہے تو گورنر خیبر پستنخواہ کے نامزلگی اکیلہ اور تنہا مولانا صاحب نہیں کی ہے یہ پیڈیم میں شامل جماعتوں اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کی اتفاق سے ہوا ہے سب کی رضا مندی سے ہوا ہے رضا مندی سے ہوا ہے تو جب اتفاق اور رضا مندی سے ہوا ہے تو طریقہ کار بھی یہی ہے ایک ایٹی پیپرس پارٹی کو شکوا ہے پی ایملین کو شکوا ہے تو فورم معلوم ہے مولانا فضل رامان صاحب ہے ان کے ساتھ بلاول بیٹ کے بات کر سکتے ہیں عصف علی زلداری بہت دوستانہ ماحول میں بات کر سکتے ہیں یہ اتنی بڑی مسائل نہیں ہے کہ اس کو ایشو بنا کر ہم پورے ملک کو تزلزل کا شکار منائیں گے میں نے خواہد میں اس سے پریز کرنا چاہیے اور پی ڈی ایم کی بنیادوں کو کمزور کرنے والی بات بھی یقیناً پھر ہوگی لیکن حمدلہ صاحب یہ بھی بتائیے کیونکہ پیپلز پارٹی اب اس بات پہ بھی غور کر رہی ہے کہ پنجاب کی حد تک تو پاکستان تحریک انصاف سے بھی الائنس کرنے کو وہ تیار نظر آ رہے ہیں سو اگر ایک سال کا ایک ڈیٹ سال کا جائزہ لیا جائے جمعیت علماء اسلام پہ نے کیا حاصل کیا کیا کھویا کیا پایا دیکھیں میں بات کر رہوں کہ جہاں تک آپ کی سوال کا پہلا حصہ ہے کہ پیپلز پارٹی پیٹی ای سے انیول الیکشن میں اتحاد کر سکتی ہے پھلے کون سی پیٹی ای پھلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا اب آگے پیٹی ای کے اور بھی بٹواریں ممکن ہیں کہ وہ کس پیٹی ای سے اتحاد کرنے کی کوشش کرے گی ہر جمہوری پارٹی کو ہر سیاسی پارٹی کو ایک الیکٹیبل سے بھی وہ اتحاد کر سکتی ہے سیٹ ٹو سیٹ ایڈیسمنٹ کر سکتی ہے کسی پارٹی سے بھی کر سکتی ہے کراچی میں بھی ایمکیوم کتنی حصوی میں تقسیم ہو گئی تو بعض ایمکیوم کی بعض دڑے آپ کے ہاں پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کی حجم ہے ان کی نمہندگی ہے اور اتحادوں میں بھی شامل ہوئے ہیں لیکن جس ایمکیوم کی قیادت اگتا فسین کر رہا تھا کیا وہ ایمکیوم آج ہے یا نہیں ہے اگر آپ پیٹی ای کی بات کرتے ہیں کس پیٹی ای کی تو آپ کے خیال پر عمداللہ صاحب کتنی دھڑے بن سکتے ہیں اب میں رہا ہوں کس پیٹی ای کی آپ بات کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ آنے والے وقت پر ڈیپینڈ ہے کیپپرس پارٹی کس کے ساتھ اتحاد کرے گی اور پیٹی ای کی کن عراقین پر مشتمل پارٹی ہوگی اس لئے کام پارٹی بھی پیٹی ای کی ان عراقین پر ہے جو پیٹی ای سے چلے گئے آپ کے سامنے امران اسمائل وہاں بیٹھے ہیں علی زیدی وہاں ہے یہ ساری اندری ہے جب وہ وہاں بیٹھے ہیں پیٹی ای استحقام پارٹی کی چتری میں ان سے اتحاد کرے گی یا پیٹی ای کی کوئی اور شکل ہوگی پیپلز پارٹی تو بیرحال کہہ رہی ہے کہ ہم استحقام پاکستان پارٹی سے نہیں اتحاد کریں گے وہ ریڈ لائن سے ایلائن تک کا ذکر کر رہے ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام اپنے منشور پر لڑیں گے یہ بھی بلاو البٹو صاحب نے پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ سے باہر ایک سٹیٹمنٹ میں نے نظر سے گزری ہے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پیٹی ای یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے یہ ایک دہشتگرد پارٹی ہے ثابت کرنا ہوگا پیٹی ای کو کہ وہ سیاسی پارٹی ہے یا دہشتگرد پارٹی ہے کیا وہ ثابت ہو گئی کیا وہ ثابت ہو گئی یہ فرق یہ امتیاز آیا ہے کہ کون پیٹی ای کی سیاسی پارٹی اوہ دیشتگرد پارٹی انتیاز پسند پارٹی یہ فیصلہ ہونا چاہیے اس کے بعد پر انتیاز کی طرف ہم بڑھیں گے حافظ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو شریک چیئمن ہے زرداری صاحب وہ چونکہ ملاقاتیں بھی بڑے کر رہے تھے گزشتہ کئی ہفتوں سے اور بڑی لابینگ تیز کر دی گئی اور امپریشن یہی ہے کہ وہ بلاول بٹو صاحب کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں فرنٹ فوٹ پہ اور جو پی ڈی ایم اب اتحاد ہے یا حکومتی اتحاد جو ہے چونکہ پی ڈی ایم کا تو حصہ نہیں ہے پیپلز پارٹی پر ان کا مشترکہ اگر الیکشنز میں بھی جائے جاتا ہے اسی ریجسمنٹ پر بھی بات ہوتی ہے مشترکہ کیانڈیڈیٹ وزیراعظم کے لیے ہوگا کون پھر پہلے تو اس بات کی وضعات ہونی چاہیے کہ پیڈی ایم ایک انتخابی اتحاد نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں پیڈی ایم میں شامل جماعتیں ایزی پیڈی ایم میدان میں نہیں اترے گی ہر پارٹی اپنی نشان پہ لڑے گی اور جو ای اپنی نشان پہ لڑے گی پی ملین اپنی حیثیت میں لڑے گی پس پارٹی اپنی حیثیت میں اور دیگر پارٹیاں بھی اسی طرح اور جہاں تک بلاول بٹو کو وزیر اعظم عصف علی زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے بنانا چاہتے ہیں یہ باپ کا حق ہے کہ بیٹے کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں جی ای ای ایف خوش رہے گی اس بات سے نہیں میں یہ فیصلہ نمیہ کر سکتا ہوں کہ بلاول وزیر اعظم ہوگا یا پی ملین سے کوئی وزیر اعظم ہوگا پیپرز پارٹی سے کوئی وزیر اعظم ہوگا یا کسی اور پارٹی سے یہ فیصلہ نہ مولانا صاحب کر سکتے یہ نہ عصف علی زرداری صاحب کر سکتے یہ نہ پی ملین کی قیادت کر سکتی ہے یہ فیصلہ عوام کرے گی انہی والی الیکشن میں عوام اکثریت کس کو دیں گے کس پر اعتماد کریں گے تو جب اکثریت جمہوریت میں اکثریت کو ترجیح دی جاتی ہے تو اگر اکثریت فیصلہ کرتی ہے بلاول کے حق میں تو بسم اللہ ان کو مبارک ہو اگر وہ فیصلہ نہیں کرے گی وہ زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ پیپرس پارٹی کی ذہنیت یہ نہیں ہے زبردستی تسلط کی تو میرا خیال میں وہ تو ناممکن ہے کیونکہ پاکستان کے موجودہ حالات اس کا تقاضہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کپتان جیسی قیادت کو ایک بار پھر ایک پراجیکٹ تیار کر کے ملک پر مسلط کیا جائے میرے خیال میں اس سے انتشار میں بھی اضافہ ہوگا ملک کی سالمیت اور بقا کو بھی خطرہ ہوگا اور معیشت اور تباہ ہو جائے گی رائیڈ بٹہ حمدللہ صاحب آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں اور یہ جو دوسرا آپشن آپ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی مسلط کرنے یہ آپ کو لگ رہے ہیں کہ اس پر کام ہو رہا ہے یا ایک تاثر میں یعنی کہہ رہا ہوں کہ کام ہو رہا ہے لیکن اگر پاکستان کی ماضی کو آپ دیکھیں ہم ماضی کی تجربات کو مشہدات کو دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں دودھ کا جلا ہوا دی کو بھی پونک پونک کے پیتا ہے وہ صورتیال کو ہم سامنے رہے کر کس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کیونکہ جمعیت علماء اسلام ایک طرف اگر ایک اسلامی کاز کے لیے ایک جماعت ہے ایک تحریک ہے تو یہ ایک جمہوری جماعت بھی ہے ہمیشہ آمیریت کی شلاف ان کی جمہوریت کے لیے ایک تاریخ ہے جدوجہد ہے آئین کے لیے قیام پاکستان کے لیے اٹھاروی ترمی میں صوبہ خود مختاری کے لیے جمعیت علماء اسلام کی ایک تاریخی جدوجہد ہے تو جمعیت علماء اسلام قطن کسی بھی صورت میں جس بھی نام سے ہو جس بھی پارٹی سے ہو اگر کوئی اور پراجیکٹ تیار کیا جاتا ہے اور مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو سب سے پہلے جیوائی سڑکوں پہ ہوگی سب سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک اور پراجیکٹ کو نافذ کیا جاتا ہے تو جیوائی سڑکوں پہ ہوگی بلکل ہوگی سر یعنی کہ آپ جس طرح کی بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے پاکستان میں جو صورتحال ایک ماضی میں بھی دیکھی گئی جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں تو یعنی کہ ایسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب ملک میں واپس بھی آ سکتے ہیں اور جو آپ کے مخالف ہیں چیئمن پی ٹی آئے وہ انتخابی سیاست سیاست سے مائنس ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن میرے خال میں نواز شریف بالکل آ سکتا ہے انتخابات سے پہلے انتخابات سے پہلے بھی آ سکتا ہے بعد میں بھی آ سکتا ہے کوئی ممانعات نہیں ہے اس میں کوئی قواہت بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے خلاف جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ متنازہ ہے جو عدالتی فیصلہ ہوا ہے جو پاناما لیکس کے نتیجے میں ان کے خلاف فیصلہ ہوا اس پاناما کے ایف آئی آر میں آپ اس کو پانچ منٹ کے لئے ایف آئی آر سمجھے اس ایف آئی آر میں نواز شریف کا نام ہی نہیں تھا لیکن آپ اس شخص کو پانسی پہ لٹکا لیں جس شخص کا نام ایف آئی آر میں نہ ہو جو ایف آئی آر میں چار سو پچپن یا چار سو چھتیس ہے وہ آج بھی آزاد گمتے پرتے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہے وہ سیول بیروکریسی میں بھی ہے ملیٹری بیروکریسی میں بھی ہے اسی مقدمے میں پرویز علی صاحب گرفتار بھی ہو گئے ہیں تو اس لئے میں کہتا ہوں نواز شریف آ سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں اور آپ الیکشنز اکتوبر میں ہی دیکھ رہے ہیں یا جی ایو آئی ایف آئی سمجھتی ہے کہ آگے بڑھ سکتے ہیں پارلمنٹ کی مدت جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے میں ایک بات ارز کر لوں ابھی تک یہ بھی فورم فیصلہ کرے گی فورم فیصلہ کرے گی میں تب پیڈی ایم کی جو فورم ہے وہ فیصلہ کرے گی ابھی تک لیکن بارہ تاریخ کو بارہ اگس کو تو جو اسیمبلی ہے اس کی مدت تو مکمل ہو رہی ہے اس کے مطابق جو اکتوبر میں بنتا ہے الیکشنز ہوتا ہوا تو وہ نہیں دیکھ رہا بارہ تاریخ تک تو ساٹھ دن ہے تقریبا یا اٹھاون دن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں فورم ڈیسائیڈ کرے گا الیکشنز کب ہونے نہیں نہیں میں بات کر رہا ہوں ابھی تک فیصلہ ہی ہے ابھی تک فیصلہ ہی ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہو اور اسمبلی اپنے آئینی مدت پوری کرے جیسی آئینی مدت اس کی پوری ہو جائے گی اسمبلی برخواست ہو کیل ٹیکر حکومت ہو پھر اسی کے مطابق اگر نوے جن میں اگر آپ ایک دو جن وقت سے پہلے اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو نوے جن اگر آپ بروقت رخصت ہو جاتے تو ساٹھ جن تو یہ آئین کا تقاضہ ہے اور ہم سب کا اتفاق ہے اسی پر اگر فرض کرے فرض کرے فرض کرے معاشی ایسی حالت بنتی ہے صورتحال بن جاتی ہے جس میں الیکشن کو ٹوڑی سی ڈیلے کرنے کی ضرورت پڑی یہ تو اسی وقت پر جو رول کریں گے وہ فیصلہ کریں گے کس طرح کریں گے آئین میں اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے ہاں یہ ہے ابھی یہ ہے کہ آپ چھے مہنے کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے اگر ایسی صورتحال ہو لیکن ابھی تک یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے آئین میں تو نوے دن کے اندر الیکشنز ہونے تھے وہ تو مدت ویسی گزر چکی ہے تو آئین میں تو اس کی بھی بات کی بھی گنجائش نہیں تھی کہ نوے دن سے ایک دن بھی اوپر وہ کہاں گزر اگر پری مچولی اسیمبلیز دو اسیمبلیاں ڈیزولف ہو گئیں اگر پری مچولی تو آپ کو تو نوے دن کے اندر انتخابات کی طرف آنا چاہیے تھا جب وہ نہیں ہوا تو آئین میں تو سر یہ الگ سے اب باتیں کی جاری ہیں نوے دن بھی فالو نہیں کیا گیا اور ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس وقت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت کرٹیکرز ڈیسائیڈ کریں گے تو یعنی آثار نظر آ رہے ہیں کہ الیکشنز آگے جا سکتے ہیں نہیں میں نے ایک آپ کو ایک امکانی ایک مفروضے کی بات کی معاشی صورتحال تو آپ کے سامنے میں نے ایک مفروضے کی بات کی میں تو یہ کیا رہا ہوں کہ اصولی موقف حقیقت یہ ہے کہ اسمبلی کی مودت پوری ہونے کے ساتھ ساتھ الیکشن پرسس شروع ہو اور آپ کی جب بات تیار ہے ہماری جماعت کا بھی یہی موقف ہے آگے کیا صورتحال بنتی ہے یہ آگے آنے والے حالات پر چھوڑ حافظ صاحب آپ نے ایک سوال لیکن سکپ کر دیا جو میں نے کہا تھا ایک سال کے اندر آپ نے اچیف کیا کیا آپ کی جماعت نے میں نے یہ اچیف کیا میری جماعت نے نہیں آپ پیڈی ایم کی بات کیا نہیں صرف تمام جماعتیں آپ نے اپنے اپنے نظریہ کے ساتھ الیکشنز میں لگ لگ جائیں گی ابھی تو ہم سب اکٹے ہیں حکومت میں ہم نے کیا اچیف کیا ہم نے یہ کیا کہ پیڈی ای کی حکومت نے معاشی طور پر پاکستان کو ڈبو دیا اور سیاسی طور پر پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا گیا خارجہ محاصل پر پاکستان کو تنہا کر دیا گیا یہاں تک کہ دوست ممالک بھی آپ سے ہاتھ ملانے کیلئے تیار نہیں تھا جس میں سہر پیرس سعودی چینہ ترکی یہ سہر پیرس ممالک ہے بچہ صرف آپ لوگ نے کمیٹمنٹ کی تھی اس عوام کے ساتھ کہ چھے ماہ میں شباز شریف صاحب کے بیان آن ریکٹ ہے کہ چھے ماہ میں ہم اس لولی لنگڑی جمہوریت کو جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑا کر دیں گے میں بات کروں میں بات کروں اور اسی طرح ایم ایف سے جو مادہ کیا گیا جن شرائط کے بنیاد پر وہ سٹیٹ بینک ان کے حوالے کیا تو اس صورتحال میں آپ کی مئیشت کہاں تک پہنچ گئی پھر اسی مادے کو جو پیٹی آئی کی حکومت نہیں کی اسی سے انحراف کیا تو مادہ بھی کیا پاکستان کے نقصان میں انحراف کیا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کو ڈبونے کے لیے پھر ہم یہ نہیں کرے گی پھر ہم نے سیاست کو دعو پر لگا دیا اپنی سیاست کو ڈبو دیا یہ کھویا یہ ہم نے کھویا ریاست کو بچانے کے لیے پایا کیا ہم نے یہ پایا کہ پاکستان کو سری لنکا بنانے سے بچا لیا اور پاکستان کو ڈیفارٹ ہونے سے بچا لیا اور وہ دوست ممالک جو آپ سے ناراض تھے اس کو رازی کر کے اور پاکستان کو خارجہ محاذ میں تنائی سے نکال دیا صرف ابھی بھی ڈیفارٹ کا خطرہ پاکستان کے سر پہ منڈلا رہا ہے آپ عساق دار صاحب کی معاشی کارکردگی سے خوش ہے بلکل خوش ہے بلکل خوش ہے اگر ہم خوش نہ ہوتے عام حکومت بھی بھی نہ ہوتے اور جو مہنگائی کو گزشتہ سال سے لے کر اب تک جس نیج پہ پہنچا دیا گیا ہے وہ تمام کیونکہ پوٹ فولیو جو ہے وہ نون لی کے پاس ہے دیکھیں علینا بات سنیے ان کے وفاقی وزارات کی بیانات موجود ہیں وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ پی لیٹر پٹرول تین سو دس تین سو پندرہ روپے تک جائے گی آج بھی آج بھی ان شرائط پر انہوں نے مادہ کیا کہ پی لیٹر پٹرول آپ نے تین سو دس اور تین سو پندرہ تک لے جانا ہوگا اس میں آپ جا کے دیکھیں نا اگر یہ سچ ثابت نہیں ہوا تو پھر جو بھی سزا مجھے جانا چاہتی ہے آپ مجھے جے سکتی ہے تو یہ اس مادے کی جو انہوں نے ایم ایف کے ساتھ کیا یہ جو کچھ آج ہم بگت رہے قوم بگت رہی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے پر قوم جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھتی ہے کہ ریلیو جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت دے گی آخری آخر میں آخری سوال حافظ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ سیویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے اور عمران خان صاحب کا ٹرائل الٹیمیٹلی آپ کو لگ رہے کہ فوجی عدالتوں میں ہی ہوگا ان سے دادے دیشتگردی کے عدالتوں کے ہونے کے باوجود ایک سوال آپ اٹھاتی ہے ایک میں اٹھاتا ہوں آپ کو حق ہے کیا نہیں ہونی چاہیے مثلا میں پرز کے لئے اٹھانوں ایک شد ہے عمران خان کو یا پی ٹی آئی کی قیادت کو قطعا یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ سوال اٹھا ہے کہ فوجی عدالتوں کے تحت اماری مقدمات نہیں ہونی چاہیے اس لیے ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں پچیس یا چھبیس افراد کی ٹرائل پوجی عدالتوں میں ہوئی آرمی ایکٹ کے تحت ہوئی اس میں تین کو سزائے موت ہوئی اس وقت تو پی ٹی آئی کی قیادت کپتان زندہ بات کے تھے تھے تھالیاں بجا تھے تھے کبھی بھی مخالفت نہیں کی پھر دوسری بات یہ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہونے چاہیے اگر وہ غلط تھے تو آپ سمجھتے ہیں نو 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 یہ بات نہیں ہے آرمی ایکٹ آج کانیہ سنیس سو باون کا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ اگر ضرورت پڑی آپ آرمی ایکٹ کے تحت سیکریٹ ایٹ کے تحت مقدمات قائم بھی کر سکتے اور چھلائے بھی سکتے ہیں یہ سپریم کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں دوہزار پندرہ کے بھی دوہزار سات کے بھی دوہزار سترہ کے بھی خالباً دوہزار بیس اور بیس کے بھی یہ موجود ہے آپ سمجھتے ہونا چاہیے آپ کا موقف آپ کی جمعات کا موقف پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت نے جو بغاوت کی لہذا اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے اور ملٹری کوٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے آرمی ایکٹ کے تحت ہونی چاہیے آرمی ایکٹ کے تحت امران تحریک انصاف کے چیمن کا بھی ہونا چاہیے سب کا جو بھی آرمی ایکٹ کے تحت اور سیکریٹ ایکٹ کے تحت اتا ہے جیسے کہ پارلیمنٹ نے قرادات بھی پاس کی قومی سلامتی کمیٹری نے بھی فیصلہ کیا اور افاقی کامینی نے بھی فیصلہ کیا تو پارلیمنٹ سپریم ہے جو آئی سپورٹ کرتی ہے پی ڈی ایم بھی سپورٹ کرتی ہے اسی بات کو کیونکہ پیپلز پارٹی تو مخالفت کرتی ہے لیکن یہ میرے خان میں اگر یہ بغاوت ہے اگر اگر سر آپ نہیں سمجھتے آنے والے وقتوں پہ پھر ایک راہ ہمبار ہو جائے گی ہر کسی کا پھر رائل جو ہے تو اس کو آپ ٹونی دیکھیں اگر آپ سزار نہیں دیں گے تو آنے والے وقتوں میں یہ بھی راہ موار ہو جائے گی کہ ریاست تنصیبات پھر حملے ہوں گے اگر ٹی ٹی پی ریاستی تنصیبات پہ حملہ کرے فوجی تنصیبات پہ حملہ کرے سزار دہشتگردی کی عدالتیں میری بات تو سنیے اگر ٹی ٹی پی حملہ کرے ریاستی تنصیبات پہ فوجی تنصیبات پہ اور ان شہادہ کی یادگاروں پر وہ تو دہشتگرد ہے وہ عمل بھی دہشتگرد ہے اور دہشتگردوں کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اگر بلوچستان میں قیدازم ریزڈنسی پر زیارت میں حملہ کیا جاتا ہے تو حملہ آور کو دہشتگرد ڈیکلیر کیا جاتا ہے گولیوں سے چلنی کیا جاتا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں تو پاکستان ایک ہونا چاہیے اور قانون بھی ایک ہونا چاہیے بہت شکریہ حافظ زمداللہ صاحب جزاکرہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے مرکزی رینما جمعیت علماء اسلام پہ ترجمان پی ٹی ایم حکومت جناب حافظ زمداللہ صاحب اس وقت ہمیں ایک ساتھ پروگرام میں شریک تھے اسی کی ساتھی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف بریک کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر مائرے آئینو قانون جناب بارستر اتزاز حسن صاحب اتزاز صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے اتزاز صاحب ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں چار درخواستیں سمات کے لیے مقرر کر لی گئی ہیں کل سمات پونے بارہ بجے ہوگی اور اس میں اس نور اکنی لارجر بینچ میں جسٹس کازی فائز ایسا پیونی جج وہ بھی شامل ہیں ایک درخواست ان چار میں سے آپ کی بھی ہے اور میں سوال میرا یہ ہے کہ اکورڈنگ ٹو سر جسٹس کازی فائز ایسا صاحب پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ is in the field اب جو تشکیل ہوئی ہے بینچ کی اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے اور تین ممبر کمیٹی نے چونکہ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے یہ بینچ کی کامپوزیشن تو کیا جسٹس کازی فائز ایسا صاحب اس بنچ میں بیٹھ سکتے ہیں جی بیٹھ سکتے ہیں بلکل بیٹھ سکتے ہیں ایک ہمارے میں یہ نہیں ہونا جائے کہ وہ ستنا ہی بیٹھ سکتا ہوں بیٹھ سکتے ہیں جب تک there is a final decision in this matter without a final decision and judgment تو آپ in interim state کہ وہ نہیں کہہ سکتے ہیں کازی is a very proper stickler for the rules and position so اس میں کوئی ہمیں اس کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے جسٹس کازی فائز ایسا صاحب کا view against military courts آپ کو یاد ہوگا 21st amendment سے متعلق judgment میں بھی سامنے آیا تھا bone of contention again remains military courts تو آپ کے خیال میں کیا وہ اس بینچ کا اس حوالے سے بھی کیونکہ ان کا view سامنے آ چکا ہے کیا وہ اس بینچ کا حصہ رہیں گے اور یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایک ریکیوزل اس اس کو دیکھتے ہوئے سامنے آ سکتا ہے یہ ریکیوزل کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے فل کوٹ بیٹھے اور فل کوٹ اب یہ فل کوٹ کا یہ ہے نا all available judges چھوٹیاں شروع ہو گئی ہیں اثر من اللہ is out of the country امین الدین صاحب has unfortunately died مسارت حلالی has not taken oaths yet but اب یہ فل کوٹ بان رہا ہے تو فل کوٹ ہی ساری demand کرتی رہی ایک عوم تو اب اس میں اس کو ریکیوز کرانا اس کو ریکیوز کرانا کوئی اس کی ضرورت نہیں اس بیعت برنے کی نہ ہماری کوئی اس میں کل میری پٹیشن ہے سب سے پہلے فائل ہو گی جی بالکل اور it should have been a number one but unfortunately I don't know what the office is doing and why the chief justice has put us a number two اور وہ ایک فارمر چیف جسٹس جسٹس جواد اسواجہ صاحب کی جی وہ خاجہ جواد اور ان کو number one کر دیا ہے ان کو انہوں نے بات میں فائل کی ہے but just because he's chief justice he can't be given preference اور خوصہ ہے نہیں یہ تو مطلب ہے ڈسکرمنیشن ہو گئی and I am going to take this up یہ خود ہی ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں اور اس میں پھر آکے انصاف کی کیا ضرورت ہے لیکن اتزاز صاحب گزشتہ روز آپ کی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی آپ کی اور خوصہ صاحب کی تو بڈی لینگویج کیا تھی مورال کیسا تھا اور آپ کو انہوں نے کوئی ذکر کیا تھا کہ بنچ میں کون کون شامل ہوگا نہیں ہم نے تو اپنی پیٹیشن میں لکھا کہ فول کوٹ کرو اور ہم اسی لیے گئے تھے جب آپ کوئی امپورٹن پیٹیشن فائل کرتے ہیں it is normal to go and request the chief justice for an early hearing ہم نے کہا کہ چھوٹیاں آ رہی ہیں ہیت کی اور انہوں نے بہت سارے یہ جو جو پریزنرز ہیں ان کے زمان لے لئے انڈر سیکشن 549 of the criminal procedure court for trial by military courts وہ اور پھر formation commanders کی جو میٹیگا وہ کہتی ہے trials have started on 7th of June وہ لکھتے ہیں تو یہ کہ if the trial بھی سیتنا شروع ہو جانے اور سیکریٹلی ہو جانے اور ہم ان کو ہمیں تب پتہ لگنا ہے کہ جب وہ فیصلہ ہو جیلکہ ہوگا کیونکہ یہ بھی امکانات بھی ہیں فوجی عدالتوں سے تو اس لیے ہم اس پہ جو ہے ہم نے ان کو کہا کہ یہ جلدی کر دیں there is a time constraint and things are moving fast and everybody is saying core commanders say کہ we will we have irrefutable evidence against these people irrefutable core commanders کہہ رہے ہیں تو کون سی فوجی عدالت کون سا officer colonel یا brigadier ان کے خلاف جا سکتا formation commanders کی بہت بڑی meeting ہو جس میں divisional commanders بھی آتے ہیں brigade commanders بھی بہت آتے ہیں اور وہ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے irrefutable evidence ہو گیا اور trial شروع ہو گیا تو there is an emergency this is a very great emergency so chief صاحب نے غالبا ہماری استعداہ کے بارے میں میں نہیں یہ کہہ سکتا ہوں پر ہم نے استعداہ کی کہ آپ فل کوٹ لگا ہیں ہم نے پیٹیشن میں بھی استعداہ کی پر ہم نے اس کے ساتھ جا کے بھی ریکویسٹ کی تو انہوں نے یہ کر دیا رائیڈ ارزا صاحب آپ نے جس طرح سے کہا کے فل کوٹ کی گئی اور یہ لارج بینچ نہیں کنسیڈر کیا جائے گا یہ فل کوٹ ہی کنسیڈر کیا جائے گا اس لیے کہ غالباً اس وقت جتنے available ججز اور وہ چھٹیاں ہو گئی ہیں اور ججز are somewhere out of the country one unfortunately has died let him rest in peace تو جتنے ججز یہ available تھے یا جو بیکھنے کو تیار تھے ان کو سب کو جیف جنسیس صاحب نے دعوت دی ہوگی اور اس لیے یہ نائن میمبر بینچ بنا ہے اور یہ دری حسنا تو فول کوٹ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ چھوٹیوں میں جو available نہیں ہے چھوٹیوں پہ چلے بلا امتیار رائد اتزاز صاحب بطور درخواست گزار کیا آپ کو چیف جسیس صاحب سے ملنا چاہیے تھا نہیں یہ اس اس نارم اس اس بیری نارم کہ آپ پیٹیشن جب فائل کرتے ہیں تو آپ چیف جسیس کو جا کے ملتے ہیں فور دی فکسیشن اور خاص کر اتنی امپورٹن جس میں ٹائم لائن ہی ہو کہ وہ فورمیشن کمانڈرز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شروعی کر دیا اب ان کے منٹ ISPR نے ریلیز کی ہے تو ہی 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 اتزا صاحب چیف جسیس صاحب کی آپ نے دیکھا کسی 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 مطالق مطالق بات ہوئی نہیں 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 ہی 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 کیوں چاہیے فول کو آپ نے خود لکھا ہے اپنی پیٹیشن میں تو اس کا ہم نے ارخ کیا کہ جو پہلے بھی جتنے فیصلے ہوئے ہیں لارجر بنچز میں کیے میں لیاکت حسین کا کیس فل کوٹ میں کیس تو اب یہ اس طرح کے کیس جو ہیں جو جو کیس راول پنڈی کا دو دار پندرہ میں ہے اس میں ٹوٹل کوٹ بیٹھ ہوئی ہے اور سیونٹین ججز بیٹھے ہوئے ہیں تو اب اس میں یہ ہم نے صرف دست پدا کی کہ اس قسم کے جو بیٹھ 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 اس کی حوالے سے بڑے تاثر دیا جا رہا ہے اتزاز صاحب انٹریسٹنگلی کہ یہ بڑی ایک clever move اس کو term کیا رہا ہے کہا جا رہا ہے چیف جسس صاحب کی جانب سے انہوں نے بینچ میں تمام کو شامل کر دیا جن کو خم خیال سمجھا جاتا تو جو دوسرے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں آج ہی کے دن صدر مملکت کی جانب سے جو تین ماہ قبل جسس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسس آف پاکستان تائیناتی کی منظوری کا نوٹفیکیشن جو سامنے آیا ازاز صاحب آپ کے خیال میں کیا یہ ڈیلیبریٹ مووو نظر آتی ہے اچھا ایک چیز علینا میں آپ کو پہلے آج کر جوں کہ میں کوئی ایک دیر منٹ لینا ہے ایک اور معاملے پر پر مجھے گوئے سر مجھے جیس دیگا یہ چیز نہیں ابجیکشن اس پر کوئی نہیں ہو سکتی کازی فائز عیسی is چیز جس جس چیز جس میں کی اپوائیٹمنٹ میں سنیورٹی has been only the sole criteria sole criteria and we've had many چیز جس 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 جو پتیشنر جوا خواجہ صاحب جی تیس دن کی چیز جس بنے دی تیس جس جس 65 چیز جسیس ہونا اس میں رٹائر ہو جانا ہے نیکس ون ان کے بعد آنا ہے اور یہ یہ دوایت ہے سو اس کو پہلے اناؤنس کر دو یا بعد میں کرو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے in fact it is good it is known کہ 35 ایسا will be the next چیز جسیس right sir but یہ نوٹفیکشن کو تین ماہ قبل لے کر آنا آپ کے خیال میں یہ کوئی پیغام دیا گیا اس کا مقصد کیا ہو سکتے ہیں قاضی فہد عیسیٰ ایسا جج نہیں ہے کہ جس کو پیغام دیے جائے ایسا جج نہیں ہے وہ پیغام سننے والا نہیں ہے اور اپرائٹ جج جوز الانگ سٹیٹ لائن اور جنگی رہے اللہ کرے کامل کا چیف جسٹس رائٹ بڑ اعتضاء صاحب پیغام کسی اور کے لئے بھی ہو سکتا ہے یا آپ کے خیال میں موجودہ چیف جسٹس اور آنے والے چیف جسٹس کے درمیان کوئی ایک درار کریئٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی ایسا اٹیمٹ کیا جا رہا ہے نہیں کوئی یہ گورنمنٹ کے سے تو کوئی سیدھی بات توقع ہی نہیں کی جا سکتی مسلم نواز کی حکومت سے کوئی سیدھی بات نہیں بلکل ان کا یہی موٹیب ہوگا بلکل یہی موٹیب ہوگا یہ اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ وہ جسنا ان کے والد صاحب یا شریف صاحب کہتے تھے کہ جو آرمی چیز ہے وہ سادہ ہونا چاہیے وہ ہمارا ہونا چاہیے آرمی چیز ہمارا ہونا چاہیے تو اسی طرح وہ کو انپریشن دینا چاہتے ہوں گے کہ یہ فائل ویسا ہمارا چاہیے ہمارا چیز چاہیے وہ ہی ویلوٹ بھی انیبوڈیز کوڈل ہی ان انڈیپینڈن مائنڈیڈ رائٹ اور چونکہ کیوریٹیو ریو بھی اس سے مطالق فیصلہ بھی آنا باقی ہے اور گورنمنٹ چاہتی تھی کہ وہ ویڈراؤ کر لیا جائے بٹ احضار صاحب آپ کی اور خوصہ صاحب کی پارٹی رکنیت موطل کر دی گئی آج جو رانہ فاروق صاحب ہے ان کی جانب سے بھی سجیشن دی جاری ہے کہ آپ کی سی سی کی بھی رکنیت کو موطل کر دیا جائے کوئی شو کاؤز نوٹس آپ کو کوسس آپ کو دیا گیا تھا نہیں اس طرح کوئی نہیں ہوا اور دونوں کو اس بات بہاملے میں کسی نے کہ کچھ نے کہا یہ رانہ فاروق نے پہلے میرے خلاف ایک پریس کانفرنس کی تھی کوئی سال بھر ہو گیا ہے اور یہ ایک سجیشت کیا وہ یہی درخواست کی تھی کہ مجھے سی سی سے نکالا جائے اور مجھے اس میں پارٹی سے ہی نکال دیا جائے وہ ان کے امیجنری موٹیوز ہوتے ہیں there are two or three people in Lahore and I don't want to ennoble them and dignify them by naming them برانہ فاروق تو خود ایک سامنے آ رہا ہے تو ان کی یہ پولٹکس ہے کہ اب کھوسا کو wall of shame so called wall of shame پہ ڈال دیا he's been so committed to the people's party I don't know wall of shame پہ ڈال دیا اور یہ wall of shame میں تو سمجھتا ہوں دو تین اور کھوسے جائے سے یا میرا میرے نے نام ڈال دیا یہ wall of shame بن جائے گی اور ڈال دیپل پارٹسی ہی کو اس کا نقصان ہی ہوگا یہ ان لوگوں کو سردار لتیر خان کھوسے کو اس طرح ہمیلییٹ کرنے کی کوشش کی جائے اور اور یہ جو کر رہے ہیں یہ ان کی اپنی کم ذرسی ظاہر ہو رہی ہے ان کی اپنی کم ذرسی ظاہر ہو رہی ہے nobody's sympathizing with them everybody is on کھوسا's side in this everybody even party people are ringing up and saying کہ this is a this is a shame this is a 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 so یہ so یہ دو تین اور تصویریں لگا دیں تو پتہ نہیں پھر کس کس کی لگائیں گے اور یہی دار تھے جو سجا کے ہم سارے بز میں یار جلے گئے سر مطلب بڑی ایک کمال ویسے ڈیٹرمنیشن بھی نظر آرہی ہے آپ کی اور کھوسا صاحب کی جانب سر like i was saying کہ considering the contributions of yours and کھوسا صاحب یہ بڑے unfortunate ہے اس قسم کی development کہ جہاں پر membership suspend کی جائے but نواز شریف صاحب سے مطالق ایک سوال اجزاز صاحب ان کے آنے کے حوالے سے بڑی تیاریاں اوروچ پہ ہیں رانہ تنویر صاحب کہہ رہے ہیں 14 اگست تک واپس آ جائیں گے disqualification کے حوالے سے بڑے چیموگوئیاں ہو رہی ہیں آپ کو نظر آرہے کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی ممکن ہے آپ کو لگ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی disqualification overturn ہو سکتی ہے اور ان کو واپس سے electoral politics میں حصہ لینے دیا جائے گا اگر تو آپ قانون کی بات پوچھتے ہیں جہاں تک سیاست کی بات ہے پاکستان میں میں کہتا ہوں ماضی کے علاوہ کوئی پیشنگ کوئی ہوئی نہیں you can predict nothing but the past could you predict کہ 8 on 8th of May go back to 8th of May could you predict کہ اتنا بھی پتھڑا ہو جائے جہاں ساری سیاست عمران خان کے بڑے بڑے لیڈر اور فاد چودی سب بھاگ رہے ہوں گے اس کو چھوڑ کے اور وہ گھر سے بھی نہیں نکل رہا ہوگا زمان پارک میں اور ایک فیڈرل گورنمنٹ اور کیل ٹیکر زیسے آ جائیں گے اور وہ حملہ بھی ایک ہو جائے گا کوئی تیس چالیس تنسیبات پہ دفاعی ادارم جن کے ساتھ تعلق ہے اور اس پہ کوئی پولیس انٹرفیر نہیں کرے گی کوئی لاؤ انفورجمنٹ ایجنسی آ کے انٹرفیر نہیں کرے گی بلکل 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 نہیں کرے گی کبھی یہ سوچ سکتا تھے ازاز صاحب اور آپ تو ہمیشہ کہتے آئے کہ ان کو فالو کرنا ہے آئین بھی فالو ہوگا عدالت کے حکمات بھی فالو ہوں گے آمی چیف بھی نفری جو ہے وہ فراہم کریں گے اور نائنٹی ڈیس کے اندر الیکشنز ہوں گے بڑھ آپ کیا پریڈک کر رہے تھے اس وقت کہ اس طرح سے کانسٹیوشن کو فلاوٹ کیا جائے گا یا کوٹ آرڈر کو جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا آپ کو لگ رہا تھا یہ ایسا اس قسم کا ٹرینڈ بلکل الینہ نائن الیون کو کہتے ہیں نائن الیون کے واقعات کے سولہ عرب لڑکے بیس عرب عرب لڑکے وہ عرب وہ ڈیر سال دو سال پریٹس کرتے رہے سیمیلویٹر بے جا دورانے کا سیمیلویٹر بے سیکھتے کہ دے ٹوکور پلین اور پیٹ سیمیلویٹر ہیم گا بیٹرین ٹاور وان ٹو ٹھرڈ پیٹرین یہ کوئی کہتے ہیں کہ Madeline Allbright نے کہا کہ یہ this was not a failure of intelligence it was a failure of imagination I could not have imagined کہ the court that the that the executive or the government or the parliament or the armed forcery would defy the chief justice in such a manner یہ تو آکے لیوڈ قسم طریقے سے آکے سپریم کوٹ کے سامنے کھڑے ہو کے اور نعرے لگاتے رہے چیز جسٹس دھمکیاں دیتے رہے یہ کبھی نہیں کبھی imagine میں نہیں تھا بے کھا سکتا کہ ملت میں ہوگا یہ ہوا ہے اب تو I think you can't even predict anything ایتزا صاحب last سوال how damaging do you think will it be کہ اگر ایک civilian popular leader is tried under military courts سوال پوپولیشن کے ساتھ بھی کہ یہ چلے سوال thank you so much بہت شکریہ جی 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 بالکل آپ کی آواز آرہی ہے ایزا صاحب آپ کی آواز ایزا صاحب آپ کی آواز آرہی ہے ایزا صاحب آپ کی آواز آرہی ہے آپ کی آواز ہم تک آرہی ہے ایزا صاحب آپ پلیز اپنا کومنٹ جی جی میں نے یہ کہنا تھا کہ آج ہمارے لئے بڑا دن ہے ایزا جس میں رنجیدہ بھی ہوتے اور خوش بھی ہوتے رنجیدہ ہوتے ہیں کیونکہ آج بیرازی بھٹو شہید کی سالگیرہ ہے اور وہ یہاں اس دنیا میں نہیں اور یہ رنج کی بات ہے لیکن خوشی ہوتی ہے کہ شہید could spend and we could spend 30 years of her lifetime together almost 30 years from 1977 when بھٹو صاحب was martyred to 2007 December 2007 when she was martyred آج ان کی سالگیرہ ہے آج سارے جیالے ایک ان کی یادیں بھی کر رہے ہوں گے اور ساتھ ہمیں اس کے ساتھ غمگین بھی غم بھی بہت ہوتا ہے بہت now because by now she had become a senior stateswoman بلکور بہت ہی ضرورت اور اس کی آج یاد ترپاتی بیا and I can't say anything more undoubted sir thank you so much اتزاز صاحب بہت شکریہ views کا آپ کے analysis کا thank you for joining us on the show باریسٹر اتزاز ایسل صاحب سیریہ ماہر اینوں کانون جنہوں نے کہا بڑا ڈیمیجنگ ہوگا ملٹری کوٹس میں اگر سیویلینز کا یا کسی سیویلین لیڈر کا ٹرائل ہوتا ہے لہٰذا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ ان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے his petition should have been placed as number one وہ اس کو انہوں نے کہا ہے کہ take up کریں گے پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اسی کے ساتھ اجازت دیجے اللہ حافظ